بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آئیڈنٹی فائرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ آئیڈنٹی فائرز کیا ہوتے ہیں تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ہم کس طرح سے ویریابلز بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیٹر ٹائپ لکھیں اور اس کے بعد اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اب یہ نام کس طرح کی ہونے چاہیے آپ ہر نام نہیں دے سکتے اس کو کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو جاوہ کے اندر کمپائلر کو کوئی اور میننگ دیتے ہیں let's suppose ہم نے یہاں پہ یہ جو کلاس کا ورڈز کیا ہوا ہے اگر ہم اپنے انٹیجر کا نام کلاس رکھنے اپنی کلاس کی سٹریند سٹور کروانے کے لیے تو یہ ایک ایرر ہوگا کیونکہ وہ کلاس کو کمپائلر کلاس کو اس یہ والی کلاس سمجھے گا کہ جو یہ کلاس کام کر رہی ہے وہ اس کو یہ والی کو بھی اس ویریابل کے نام کو بھی وہی کلاس آئیڈنٹی فائے کرے گا اس لئے کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جاوہ کے اندر جو کہ ہم as an integer use نہیں کر سکتے تو یہ کچھ common ہے سی پلس پلس کے اندر بھی یہی ورڈز use ہوتے ہیں اور جاوہ کے اندر بھی کچھ سمپل ورڈز use ہوتے ہیں جن کو آپ as a variable کے نام کے طور پر use نہیں کر سکتے جیسے do ہے اور ہم نے کریکٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم کریکٹر کو use نہیں کر سکتے اسی طرح true کو use نہیں کر سکتے یا کوئی بھی جو variable یا کوئی بھی ایسی چیز جو compiler کو کچھ اور meaning دیتی ہو آپ اس کو as a variable کے نام کے طور پر use نہیں کر سکتے اچھا اب آپ نام دے کس طرح سے سکتے ہیں نام آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا پہلا جو letter ہے اپنے نام کا یا آپ اپنے variable کو جو بھی نام دے رہے ہیں اس کا جو پہلا letter ہے وہ یا تو small ABC میں ہونا چاہیے یا capital ABC میں ہونا چاہیے اور اس کے اندر آپ کوئی digit نہیں رکھ سکتے پہلا letter اس کا digit نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا let's suppose ہم ایک variable بناتے ہیں جس کا نام ہم نے 3D رکھا ہویا تو یہ ایک error ہے کیونکہ ہم پہلا letter digit نہیں رکھ سکتے پہلا letter ہمیں alphabet رکھنا پڑے گا یا ہمیں underscore رکھنا پڑے گا underscore بھی رکھ دیں گے تو یہ ٹھیک کام کرے گا لیکن آپ letter کو بعد میں use کر سکتے ہیں پہلا letter alphabet یا underscore ہو اور اس کے بعد آپ اس کو use کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی alphabets وغیرہ کو use کر سکتے ہیں دوسری بات آپ symbols وغیرہ اس طرح کی use نہیں کر سکتے اپنے variable کے اندر جیسے آپ variables کے اندر یہ نہیں لکھ سکتے R اور اس کے بعد آپ نے bracket لگا کے پھر D لکھ دیا تو یہ آپ اس طرح کے symbols اس کے اندر use نہیں کر سکتے آپ صرف ایک ہی symbol use کر سکتے ہیں underscore کا اپنے variable کے نام کے اندر جس طرح ہم ایک variable بناتے ہیں days اور اس کے بعد ہم underscore دیتے ہیں of underscore دیتے ہیں week تو یہ ہمارے پاس variable بن گیا جس کے days of week ہے ہم اپنی variable کے اندر space نہیں دے سکتے ہیں اس لئے ہم اس کو underscore کی طور پر space کو represent کرتے ہیں تاکہ یہ سارے جو letters ہیں یہ تھوڑے سے different لگیں یہ الگ الگ لگیں اسی طرح اب اگر آپ دو variable بناتے ہیں ایک کا نام آپ نے days رکھا ہے اور دوسرے کا نام آپ small letters کے اندر days رکھ دیتے ہیں یہ تو یہ دونوں الگ الگ variables بنیں گے یہ ایک الگ variable ہے یہ الگ variable ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر آپ اس کے اندر کوئی value دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ mix up نہیں ہوگی اور اس کے اندر جو value دیں گے وہ اس کے ساتھ mix up نہیں ہوگی مطلب جاوہ ایک case sensitive language ہے آپ اگر capital کوئی چیز small میں لکھی ہوئی آپ اس کو capital کر دیں گے تو وہ error ہو جائے گا جس طرح let's suppose ہم نے یہ c اگر ہم یہ capital c کر دیں گے تو یہ error آجائے گا کیونکہ ہم اس کو as a capital c use نہیں کر سکتے جو چیز small میں لکھی ہوئی ہے وہ ہی small میں ہونی چاہیے اور جب lower case میں لکھی ہوئی ہے وہ lower case میں ہونی چاہیے تو اسی لئے آپ جب بھی integers وغیرہ بناتے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ آپ کے جو integers ہیں وہ آپ کے کام کے ساتھ match کرتے ہیں let's suppose اگر آپ نے class کی strength store کروانی ہے تو آپ اس کو strength کا نام دے سکتے ہیں تاکہ اگلے programmer کو آپ کا code دیکھنے میں سانی ہو کہ آپ نے یہ integer کیوں بنایا ہے آپ اس کی جگہ strength کی جگہ اگر x لکھ دیں گے تو programmer کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ آپ نے x کس لئے بنایا ہے یا آپ اس x کو کس لئے use کر رہے ہیں thank you for watching اللہ حافظ er کہ آپ جگہ کو بنایا ہے 聞 لے موسیقی quedar کرنا کسی کسی ڈی